بانگلہ دیش جیتے میں کامیاب ہو گیا پانچ رن سے اور وڈا ریننگز بائی نان ادر دین دے کیپٹن روہت دے ہٹمن شرما تو جناب چھکے تو وہ آپ کو پتہ ہے مارتا ہی ہے آج زخمی انگوٹے کے ساتھ انگوٹے پہ لگی ہے انگلی پہ لگی ہے بہت زخمی ہاتھ کے ساتھ بھی پانچ چھکے اس نے جس سٹیج پہ وہ بیٹنگ کرنے آیا میر سمجھے گے بہت زیادہ پینڈولم جو اس کا شفٹ ہو چکا تھا بنگلہ دیش کی جانب تو وہاں سے پھر چوکے چھکے شفٹ کے آدھا دگریبا جیت چکا تھا مار بنگلہ دیش شفٹ کے آدھا ختم تھا وارک تھا میچ ٹھیک ہے بیچ میں تھوڑے لکی رہے ایک دو کیچ بھی چھوٹے لیکن آہ مان وڈا وڈا گائیز وڈا ایننگز پانچ چھکے تین چوکے 27 گیندوں پہ اور اچھی فارم میں آئے ہیں تو روہت شرما جو ہے وہ جب اس طرح کھیلتا ہے فیرلیس اور اٹیکنگ کرکٹ تو کوئی اس کو میچ نہیں کر سکتا کوئی اس کو میچ نہیں کرتا جب وہ اس طرح کی فیرلیس قسم کی کرکٹ کھیلتا ہے تو آلموس جو کہ ایک سمجھے کہ ہارا ہوا میچ تھا اس میں جان لے کے آئے جان ڈالی اس میں روپ ہوں کی اور پھر کرتے کراتے آخری گیند پہ اچھا یورکر پین پوائنٹ اس کا لگ گیا نہ آگے نہ تھوڑا پیچھے تو تھوڑا روم نہیں مل سکا ورنہ جناب وہاں سے ایک چھکے کی دوری پہ کام رہ گیا تھا اور یہ بہت ہی شاندار قسم کا میچ ہوتا اور اگر یہ آخری گیند پہ چھکا آ جاتا تو بہت ہی واہ واہ اور بلے بلے ہو جانی تھی کہ روح شرما نے جناب زخمی ہاتھ کے ساتھ بھی آکے میچ انڈیا کو جتماد دیا ہے پھر بھی چودہ بنائے ہیں دو چوکے ایک چھکا لگا گیا بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار قسم کی بیٹنگ کیا اور اس سٹیج پہ آکے اور دیکھیں آہ زخمی ہاتھ کے ساتھ یہ بھی دیکھئے اور آہ ظاہر ہے کہ آہ زخمی ہاتھ جو ان کا تھا تو پھر آہ اس کے باوجود بھی پانچ چھکے وہ آہ گواسکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو آہ شارڈ گردے کروا رہے ہیں تو دی ڈونڈ نو کہ بھائی اس کا جو ہاتھ زخمی ہے آہ یہ اوپر والا شاید زخمی تھا باٹم ہینڈ تو جو ہے وہ زخمی نہیں تھا تو جب لیک سائیڈ پہ وہ شارڈ مارے گا تو باٹم ہینڈ جو ہے وہ زیادہ it will come into effect obviously ساتھ سے جاتی ہے یہ تو صحیح ہے جو آپ right under وہ اس کی strength بھائی گینے کروارے تو روح شرمہ صاحب چھکے مارے تھوڑا آف سائٹ پہ کھلاتے تو شاید کی وہ جو زخمی ہاتھ ہے اتنا اس کا آہ تھوڑا سا اثر ہوتا لیکن اس کے strong zone پہ بالنگ کروائی ہے ساری detail میں بات کریں گے مختلف angle سے لیکن محسن بھائی what a match it was اور probably ایک بندہ جو نمبر آٹھ پہ آکے century کر رہا ہے اور جو شاندار قسم کی performance دکھائی ہے انہوں نے 69 for the loss of six wickets وہاں سے وہ جو دو سو 71 تک لے کے گئے ہیں تو at the end of the day روح شرمہ کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ match جو ہے تاکہ تیسرا match دیکھنے کو ملے but at the end of the day آٹھوے نمبر پہ century جس بندے نے کی اس کی ٹیم جیت گئی نہیں جیت گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم good evening سجد سو اکال مشکار جیت گئی لیکن یہ پچاس جہاں اور shadow کر گیا سو کو simple is that this 50 over shadowed Matthews and Mirai's hundred you can't take away anything from Matthews and Mirai's the people who are writing siraj is the culprit siraj is the baller ڈاؤد صاحب ایک زخمی لیڈر جب میدان میں اترا اور جس طرح اس کا انگوٹھا جو ہے وہ زخمی تھا لیکن انجری کے بہوجود جس طرح کہ اس نے آج شوٹس مارے میرا دل خوش ہو گیا دیکھ کے اور بہت مزا آیا کمال کہ اس نے شوٹس مارے کیا گئی نہیں نہیں ڈاؤد روحید چھرمہ نے بہت کلاسیکو اننگز کھیلی ہیں بہت ہی مزیدار بلے بازی کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ فیلش نہیں کر سکے ہیلو ہیلو دوستو میرے چینل نیوز ایس ویسل ایس و آئی میں آپ کا سواگت ہے آج کے مائچ میں روحید سرما کے اونٹھے میں چوٹ لگنے کے باوجود جس طرح سے بیٹنگ کی ہے وہ پرسن سنیہ تھا اس کے ساتھ ہی روحید سرما نے اپنے کریئر میں پانسو چھکے لگانے والا پہلی بھارتی بلے باز بن گئے ہیں روحید کی بیٹنگ پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں روحید بھی توڑی ہیں انہوں نے آج پانچ سو چھکے مارنے والے پہلے بھارتی بلے باز بھی بن گئے ہیں آگے کیا پھر بات کریں گے لیکن علی بنگلہ دیش میں سیلیبریشن بگنز ہیں پارٹی سین آن ہیں ان کے پریزیڈنٹ نا نظام الحسن بھی آگئے ہیں خوب تصویریں کھیچ رہے ہیں اور بنگلہ دیش لاست تیرہ اوڈی آئی سریز میں صرف ایک سریز ہا رہا ہے دو ہزار پندرہ سے آلموسٹ ان بیٹیبل ہے بنگلہ دیش چھا گیا بنگلہ دیش ایک بار پاکستان ہار گیا ہے ساؤت ایفریکہ ویسٹ انڈیز بھارت اسٹم ہارا پھر ہارا بھارت اس کے علاوہ کون سی ٹیم ہے جس کو بھارت ہے یہ سریلنکہ ہار گئی ویسٹ انڈیز ہاری ہے زبابوے ہاری ہے مانستان ہاری ہے کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں ہارا سکے چھا گیا بنگلہ دیش اور میچیز بہت مزیدار ہیں آج ایک اور بات بھی بڑی اپورٹنٹ ہے اوڈی آئی کرکٹ جو لوگ بات کرتے تھے کہ اوڈی آئی مزیدار نہیں ہے بیکار ہے دونوں انڈیا اور بنگلہ دیش کو جو اوڈی آئی میچیز ہوئے ہیں مزیدار میچیز ہوئے ہیں پہلا میہدی نے جتوا دیا دوسرا بیخار اس نے جتوایا ہے لیکن انڈ میں رویت جب بلنے بازی کرنے کے لیے آئے ہیں رویت کا جو کیمیو کھیلنا کبھی انڈیا اوپر کبھی منگلہ دیش اوپر پھر انڈیا پھر منگلہ دیش یعنی کہ اوڈی آئی کی بیوٹی یہی ہے صحیح بات ہے تھوڑا لمبا میچ ہوتا ہے لیکن آپ ٹیسٹ بھی تو جو آئے کرتے ہو نا مہا ہی دن پر اوپر آپ کے پریشر آپ نروس آپ کی ٹیسٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کتنا پریشر انڈل کر سکتے ہو آپ نروس میں کیسے کے ڈرول رکھ سکتے ہو یہ ٹوٹلی تیسٹ ہو جاتے ہیں اور آج دیکھو ایک بار پھر پروف ہو گیا ویراد پر سوڑا سا مجھے لگایا کہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں تھا ان کو اوپن کروانا راہول آپ کے پاس موجود تھے آپ راہول کو اوپن کروا سکتے تھے ویراد کے اگر آپ لاس ساتھ اوڈی آئیس دیکھو گے تو رن نہیں ان سے بن پائیا اور اس کی وجہ بھی یہ گیا میرے خواہ سے آپ ان کو آپ ان کو آج مجھے لگ رہا تھا ویراد آج چیز کرنے کے لئے جاتے کہ ان کو نمبر تین پر ہی آنا چاہیے تھا لوگ بول رہے ہیں کہ ویراد کے لاس ساتھ اوڈی آئیس اچھے نہیں گئے لیکن آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں لیٹ می کلیر بان تنگ کہ ویراد کولی کی لاس ساتھ اوڈی آئیس ہیں وہ ایسے آئے ہیں چار مہینے میں ایک بار کھیل لیے پھر چھ مہینے بعد کھیل لیے پھر دو مہینے بعد کھیل لیے روہد سٹروم کا دنیا بھر میں پاکستان کے ٹوٹر پر بھی بڑا روہد کو پریز کیا جا رہا ہے مطلب ریسپیکٹ بہت ان کی کی جانی ہے اس محالے سے کہ ٹوٹا وقت ہم تھا لیکن ملک کے لیے جزبہ اور پیشن تھا میدان میں آگئے اور کیا بروٹل ہٹنگ بھی کیا اور گیم کو اینڈ کر لے گئے تھا آخری بار میں بیس چاہیے تھا دو بولوں میں بارہ چاہیے تھا چھکا مارا اور آخری بول پر وہ نہیں چھکا مار سکے لیکن دل ضرور جیتے ہیں روہد شرما صاحب نے پانچ سو چھکے مار دی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اور کریز گیل خالی اب ان سے اوپر رہ گئے ہیں جنہوں نے پانچ سو تریپن چھکے مارے بھی ہیں تو پیور انٹرٹینر تریپن چھکے کے باسے مار ہی سکتے ہیں پورے سال میں بہت پورا سال ہے تیسٹ ہے اوڈی آئی ہے تیوڈی آئی ہے جن کا فیور شورڈ ہے کیونکہ وڈ کپ میں ان سے لگ نہیں رہا تھا وہ شورڈ جو پل شورڈ مارتے تھے ایک اور بات بتاؤں مسئلہ یہ تھا کہ روہد کا سمجھ نہیں آرہا ہوتا تھا تو وہ اٹیک کب کریں وہ اٹیک کرنے سے پہلے آؤٹ ہو جاتے تھے آہ سنیریو بڑا کلی آتا ہے